بسم اللہ الرحمن الرحیم شور ہمیں جو سنائی دیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سنائی دیا اور یہ کہا ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہمیں یہ الیکشنز میں آنے ہی نہیں دے رہے لیکن جیسے ایسے یہ کیسز الیکشن ٹریبنل میں جاتے گئے اور چیف جسٹس نے بھی ایک موقع پر یہ ریمارکس دیئے کہ آپ کے پاس اپیل کہا کہ آپ جائے اور اپیل دائر کریں اس کے اوپر اور جب اپیلیں دائر کی گئیں تو جناب انیس سو چ نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور چھ سو چوبیس مسترد ہوئے ہیں اب یہاں سے آپ پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیں اور مسترد ہونے والے بھی وہ لوگ ہیں جن میں زیادہ تر وہ تعداد ہے جو کہ جنہیں اجتہاری قرار دیا گیا ہے جو نو مئی میں مطلوب ہیں جو جنہیں پولیس بلا رہی ہے جنہیں عدالتیں بلا رہی ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے اور وہ آن لائن جو ہے وہ اپنی اپیلیں جمع کروا رہے ہیں جب تک وہ سامنے آئیں گے نہیں اپنا ایک مواقف پیش نہیں کریں گے تو کیسے ان کے جو کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں منظور کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی موو ہوتا ہے عدالت کی جانب سے ان کے خلاف اگر کوئی موو ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ الیکشن سے باہر نکالنے کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں اگر انتظامیہ کے جانب سے کوئی موو لیا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ الیکشن سے باہر نکالے جانے کا ایک بہانہ قرار دیتے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ایک منظم طری کیسے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تقریباً دو ہزار کی قریب ان کے جو ڈاکیمنٹس ہیں یا دو ہزار کی قریب ان کے جو جن لوگوں نے نومینیشن پیپر فائل کی ہیں ان کو ایکسپٹ کیا گیا ہے صرف سوال پوچھیں گے اپنے پینلیس سے سب سے حفظ کروا دیتے ہیں آج ہمیں جوائن کیا ہے شینیلہ امار صاحبہ نے ڈاکٹر فاروق قادل صاحب نے آگا اقرار حارون صاحب نے ڈاکٹر تائیڈ نہیں ملک صاحب نے سجاد انور صاحب نے محمد نوشاد علی صاحب نے تمام پینلیس کو خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہوگا شینیلہ صاحبہ آپ سے پی ٹی آئی متعدد امیدواروں کے مسترد کاغذات نامزدگی اب منظور ہو گئے ہیں جی کیا لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی الزامات فقط ایک سیاسی حربہ ہے یا صرف پی ٹی آئی جو ہے نا وہ نام ہے پروپاگینڈے کا اور جھوٹ بولنے کا اور یہ جماعت چاہتی یہ ہے کہ اتنا پروپاگینڈا کیا جائے کہ الیکشن الیکشن سے پہلے متنازع ہو جائے ہیں الیکشن کے بعد بھی اگر یہ ہار جاتے ہیں تو اس کو متنازع رکھے تاکہ اس کے ریزلٹ کو جب انہوں نے منظور نہیں کرنا تو یہ پہلے سے ہی واویلہ انہوں نے مچایا ہوا ہو کہ ہمیں آرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کاغذات نامزندگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے چینے جا رہے ہیں ویڈیو چلاتے ہیں چینے جا رہے ہیں ویڈیو چلاتے کوئی ایسی ان کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں جب چیف جسٹس بھی ان کو عدالت میں جب یہ گئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا کوئی ثبوت نہیں کیا آپ نے الیکشن کمیشن میں جا کے اپیل جمع کروائیے نہیں وہ اپیل اگر کروائیے تو اس کے ڈاکومنٹس یہاں پہ رکھے ہیں اور ڈاکومنٹ بھی نہیں تھے سردہ لطیف خوصہ صاحب کے پاس اور پھر چیف جسٹس نے کہا ایسا کیجئے گا الیکشن کے بعد آ کے جو ہے نا وہ اپیل جمع کروا لیجئے گا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں انہوں انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر چیف جسٹس نے جن کے خلاف یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلا رہے ہیں انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے ان کو نوٹسز بھی جاری کر رہی ہیں انہی کی پٹیشن تھی جس کے اوپر آٹھ فروری کی ڈیٹ ملی الیکشن کمیشن یہ بات کہتا رہا کہ ہمارا حق ہے ڈیٹ دینا لیکن چیف جسٹس نے کہا نہیں آپ جائے صدر مملکت کے ساتھ جا کے مشورہ کریں صدر مملکت کون ہیں انہی کی پارٹی کے ہیں اور پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی کی باری آئی سب سے زیادہ ملک میں انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں اس کے بعد جب مسترد ہوئے ہیں مجھے صرف آپ یہ بتائیں یاسر کہ کیپیٹل ہیل کے اوپر جب ٹرم کے حامیوں نے حملہ کیا ان کے تمام لوگ آج جیل میں بیٹھے ہیں ٹرم کو اجازت نہیں ملنے الیکشن لڑنے کی یہاں پہ آکے کون سی جمہوریت لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے جس میں آپ ریاست کے ساتھ بغاوت کرنے والے توڑ پھوڑ کرنے والے تشدد کرنے والے جنہوں نے جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کے اوپر حملے کی ہیں شہدہ کی یادگار کو جلایا ان اشتہاریوں کو مفروریوں کو کہہ دیا جائے کہ جی ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر آج فواد چوہدری کی وائف کے کاغذات نامزدگی مصرد دوئے تو ان کو کنوں نے کہا تھا کہ نو اکاؤنٹس اپنے چھپا لیں مدب آپ لوگوں نے لیکن فواد چوہدری کے تو منظور ہو گئے ہیں نا جی لیکن فواد چوہدری کو نوٹسز جاری ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی وائف کے وہ نو اکاؤنٹس نہیں بتائے ہوئے چیزیں آپ چھپا رہے ہیں اساسیں آپ چھپا رہے ہیں عدالتوں سے مفرور آپ ہیں توڑ پڑ آپ نے کی ہوئی ہے ایک ایسا نو سو آپ کے جو ہے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ان میں سے کہ آپ کو آٹسو نو سو امیدوا نہیں ملیں گے صرف ایک پروپاگینڈا ہے اور وکتم کارڈ کھیلنا ہے کیونکہ کارڈ کر دیگی تو کوئی ہے نہیں تو یہ بلیم گیم کریں گے ہی تو الیکشن کو متنازع بنائیں گے پہلے ہی چیف الیکشن کمیشنر کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے اب لیول پلائنگ پیرڈ کے پیچھے پڑ گئے کیا ابھی تک امرانہ کو تاہیات ناہل کر دیا گیا ہے کیا ان کے کسی ایم این اے کو یا کسی اس کو توہینے دالت میں ناہل کیا گیا ہے مطلب کیا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہ بات کا اگر ریاست سے بغاوت کرنے کو پر سزار کیا ایسا ہوا ہے کہ جس کو یہ قرار دے رہے ہیں کہ الیکشن لیول پلائنگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہا الیکشن کے اندر جو آپ دوزہ چوبیس میں آ رہے ہیں یا ابھی ہوں گے جناب آپ کو بتاتے چلیں مزید کیجئے جن لوگ کی اپیلے منظور ہوئی ہیں ان میں عاطف خان ہے شہرام طرقائی محمود جان افتخار مشوانی عبدالسلام افریدی میاں عمر مجاہد علی خان شفی اللہ جان امیر فرزند ادنان خان شامل ہیں مجارٹی پی ٹی آئی ہی کے ہیں اور جن لوگ کو اجازت مل گئی ہے اس میں سابق صبائی وزیر راجہ بشارت ہیں سابق جو ہیں وہ پی پی چھے کے ایم پی اے جو ہیں لطاسب ستی ہیں عمر تنویر بٹھ ہیں اور شیخ رشید کے بتیجے راشد شفیق بھی ہیں جنہیں اجازت مل گئی ہے اب اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹر فاروق صاحب لوگوں کو اجازت مل گئی ہے تو کیا یہ صرف لیول پلائنگ فیلڈ ایک بانہ ہی ہے دیکھیں وہ مجھے ایک محورہ یاد آ رہا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے تو یہ گلاس توڑ رہے ہیں گلاس کیوں توڑ رہے ہیں یہ سنجیدگی سے الیکشن میں آنا ہی نہیں چاہتے اور یہ سازش تھی دراصل اس پورا ایک بہران پیدا کرنے کی سازش کا پہلا جو تھا اس کا نکتہ یہ تھا کہ آپ نے پارٹی کے اندر ٹھیک الیکشن نہیں کرائے اور کس نے کہا تھا کہ نہ ٹھیک کرائیں خود ہی نہیں نہ کرائے دوسری سازش وہ تھی جو کل سینٹ میں سامنے آئی اور اس سینٹ کو ہمارے وزیر اطلاعات اور پارلیبانی ہیں اور مہور کے جو وفاقی وزیر ہیں مرتضی سولنگی صاحب اور سینٹر افران اللہ نے بڑی بہادری کے ساتھ اس کو ناکام بنایا اور اس کو بے نقاب کر دیا اچھا اب چکر کیا ہے ان کا پرابلم کیا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہمیں سوٹ نہیں کرتے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں جیسے ابھی شنیلہ کہہ رہی تھی نا کہ پروپوگنڈا مشین ان کی اور کہتی ہے عظائم ان کے کچھ اور ہوتے ہیں ان کے عظائم کیا ہیں ان کے عظائم یہ کیا ہے کہ فلاں اور فلاں منصب دار جو ریاست کا ہے اللہ کرے وہ ہٹ جائے یا کم اتنا ہم ڈیلے کرا دیں الیکشن کو کہ وہ ہٹ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں کہ فلاں جو ناہل ہے وہ اہل ہو جائے اور فلاں جو بات ہے قانون شکنی آئین شکنی ہم نے کی رہی ہے اس میں سے ہمیں ایک چور دروازہ مل جائے تو اس ان مقاصد کے لیے یہ پارٹی الیکشن کو الیکشن سے باغ رہی ہے لیکن کل کے واقعے نے سچی بات یہ ہے کہ اس پوری سادش کو ناکام بنا دیا ہے اور اب ان کے پاس اچھا ان چودہ سینیٹرز سوری ٹو کٹی ان چودہ سینیٹرز میں ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر نے اس کے حق میں بوٹیا اور ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر اس میں خاموش رہے ہیں دیکھیں جو خاموش رہا ہے اس نے بھی تو اس کو سپورٹ ہی کیا ہے نا ایک بات تو یہ ہے اب انہوں نے ان کو نوٹس جاری کی ہیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نوٹس ہم نہیں مانتے اگر تو وہ کاروائی کرتے ہیں ان کے خلاف ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی بات ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز کی بات ہے اور ایک سینیٹر بہرہ منت تنگی کا بھی معاملہ ہے سینیٹر بہرہ منت تنگی کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے اور اس سے ایک منٹ دے دیں آدھا منٹ دے دیں اور انہوں نے کہا ہے جی مجھ پہ غلط الزامات لگے ہیں لیکن حقیقت کیا تھی جب سینیٹر افنان اللہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہہ جی ہمارے پاس سردی الیکشن نہیں ہو سکتے گیس نہیں ہی الیکشن نہیں ہو سکتے بجلی نہیں ہی الیکشن نہیں ہو سکتے تو اگر ان بہانوں پہ آپ نے الیکشن نہیں کرانا تو پھر ساری عمر نہیں ہو سکتے اس دوران میں سینیٹر بہرہ منتگی پیچھے سے آوازیں کس رہے تھے اور کہہ رہے تھے افنان بیٹھ جاؤ اور افنان کو ایک انہوں نے پریسچر میں رکھا تو یہ اس کو ذرا مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہ جو جماعتیں ہیں پھر یہ بری ہوتی ہیں ورنہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا میں اس پہ شامل کروں کہ آغاز صاحب آپ کو سر فردوس شمیم نکوی صاحب کو اجازت مل گئی ہے شیخ رشید صاحب کا کی بیٹی ناس صادق صاحب ایمان صادق صاحب ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے اب اس کے اوپر جو بیانیاں انہوں نے بنایا ہے کس حد تک وہ بیانیاں بیک فائر ہوا ہے خود پی ٹی آئی کے خلاف گیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پی ٹی آئی کو چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں پہلی بات تو سوال میرا یہ ہے کہ مائی نو کی میوٹنی کرنے والی لوگ ایک لیول پلینگ فیلڈ مانگ کیسے رہے ہیں کس مو سے مانگ رہے ہیں اور دکھ اس بات کا ہے کہ سو کارڈ لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جا رہی ہے جبکہ وہ ایک میوٹنی میں انوالو ہے جن کی تصویریں جن کی آڈیو جن کی ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں ایک اور ویڈیو بھی آئی ہے سر اور پھر بھی ان کو مکمل اجازت دی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنے کی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے پاکستان وہ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگے گا سوال میرا یہ ہے شاید اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا چھوٹی چیز میں بات کروں گا جہاں تک بات ہے سینٹ والی تو وجہ تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ چیرمنٹ سینٹ نے قورم کے نہ ہونے کے بابا جوت اس کو کو ایکسپٹ کیسے کر لیا ٹیبل کو کہ ٹیبل پہ آجیں اور دوسری بات ہے کہ افوان صاحب نے اس وقت فورم جو ہے وہ کیوں نہیں اپنا انڈیگیٹ کریا کہ فورم نہیں ہے اب قورم نہیں ہے یہ ساری باتیں اگر نوٹس جاری کرنے باقی پارٹیٹ نے کی ہے تو نوٹس تو پی ایم ایل ان کو بھی جاری کرنا چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ قورم نہیں ہے اور ٹیبل ہو گئی ہے تو آپ نے کہا کہ آپ کیسے ٹیبل کر سکتے ہیں قورم آپ اس وقت انڈیگیٹ کر دیتے ہیں گھنٹے یا باجنی شروع ہو جاتی ہیں وہ دن گزر جاتا اور ایک اور بات ہے چودہ گھنٹے پہلے یہ قرارداد آئی تھی کیوں نہیں اب ان پولیٹکل پارٹیز نے جو الیکشن لڑنا چاہتی ہیں آپ نے بندے کیوں نہیں پورے کیے دوبارہ بھی آئی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک حقیقتیں حقیقتیں ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں ہیں اب میں آرہا اس پوائنٹ پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس حساب سے لوگوں کو اجازت دی جاری ہے جو کہ میوٹنی میں شامل تھے الیکشن لڑنے کی اسے خوف کا باہل پیدا ہو گیا ہے تمام پولیٹکل پارٹیز کے لیے کہ یہ ہو کیا رہے ہیں کون سی غیر مرہی طاقت ہے جو ان لوگوں کو اجازت دے رہی ہے جن کے ویڈیو اور آڈیو موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کروایا ہوا ہے کیا ہوا ہے کھڑے ہیں وہاں پہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آگے ایشو یہ ایساں ٹھیک ہے پوائنٹ آگے آپ کا میں اس پہ نوشاہ صاحب آپ کو شامل کروں گا سر فرمائیے گا لیول پلائنگ فیلڈ پی ٹی آئی الزامات اور الزامات کے حوالے سے جب حقیقت کو جانچ پرکھا جائے تو پھر کچھ اور ہی چیز نکلتی ہے اس روش کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے آپ کیونکہ اس سے کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے کیونکہ کریڈیبیلٹی ان کی بات کی پھر رہتی کوئی نہیں ہے ان کا ایک ترجمان آخر کوئی بات کرتا ہے دوسرا ترجمان کہتا ہے نہیں نہیں اس ترجمان نے صحیح بات نہیں کی میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ سابق چیئرمن نے اور بانی نے کیا بات کہی ہے یو ٹیک دیکھئے یہ ختم ہونا چاہیے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو جو آنگا صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ریاست کو تھوڑا سا طاقت جو ہے نا اور اپنا جو جو اس کی ریٹ ہے اس کو بحال کرتے ہوئے ذرا فورس فلی کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا یہ پاپولرزم کا جو پراپیگنڈا ہے کہ بہت پاپولر ہیں بہت پاپولر ہیں بڑی میسز ان کے ساتھ ہیں یہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا صاحب سٹوری تو کٹی ہوں کیونکہ آغا صاحب نے جو بات کی ابھی وہ لوگ جو ڈیریکٹلی انوالڈ تھے جن کے ایویڈنسز موجود تھے وہ جو جنہیں پکڑا گیا ہے وہ تو ابھی جیلوں میں موجود ہیں وہ ان کی طرف سے جو بھی نومینیشن پیپر جیسے ایک خاتون ہے ان کا آیا اس کو مصورت کر دیا گیا ہے تو میں خیال ان کے تو ابھی قبول نہیں ہوئے جس طرح جو ایک صاحب مفرور ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے گنڈا پور صاحب ان کو بھی ابھی تک کوئی اس طرح کا گرین سگنل نہیں ملا نہیں نہیں ان کو نہیں ملے گا لیکن یہ صرف یہی لوگ نہیں تھے اس کے پیچھے پلانر بھی تھے اس کو ایکزیگیوٹ کرانے والے بھی تھے اور بہت سے لوگ انوالڈ تھے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو کہا تھا نا انسرجنٹس یہ جو پروپیگنڈا ٹریٹ انسرجنٹس اس کا ایک مفہوم موجود ہے کہ صرف یہ معاملہ یہ صرف وہ ہی نہیں ہے جو کی بورڈ واریور سامنے آتے ہیں یہ بڑی دور تک ان کی جہا نا وہ نظام پھیلا ہوا ہے اور ان کے مو سے ریاست مدینہ سے لے کر جتنے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ الفاظ برپد بنایا جاتے ہیں یہ بقاعدہ انٹرنیشنلی جو جو اس کام کے ماسٹرز کمپنی ہیں وہ ان کو بتاتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کیسے ایکسپلائیڈ کیا جا سکتا اور کیا آپ کو الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کون سی ٹرمز کے ذریعے آپ فائدہ ہوتھا سکتے ہیں بیسکلی اس نیٹ وک کو توڑے جانے کی ضرورت ہے یہ توڑے بغیر آپ ملک کے اندر سے یہ جو انڈریسٹ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے اس پولاریٹی کو ختم نہیں کر سکتے یہ پیدا کی گئی ہے سوچیں سمجھیں منصوبے کے تحت اور اس کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو تھوڑا سا اپنے زور بازو کو نا جیسے کہتے ہیں کہ اس پہ اعتماد اور یقین کرنا ہوگا اور تھوڑی سی ایکسٹر یاد جانا پڑے گا کیوں اس لیے ضروری ہے کہ جو پروپیگنڈا مشین جس طرح سے شروع ہوتی ہے آپ دیکھئے لطیب خوصہ صاحب آج آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جناب بیشتر لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ وہ منظور ہو گئی ہیں اور جتنا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا نہ آپ کو کہیں پہ ثبوت ملے گے ان کے جو کاغذاتیں کاغذات چھینے جانے کے نہ پھٹنے کے اور پھر اس کے بعد نہ ہی یہ سوائے ایک دو چار لوگوں کے باقی سب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اگر حماد چوہدری کے بھی منظور ہو چکے تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کہاں تک ہیں یہ اس کا طریقہ واردات ہے اس جماعت کا کہ یہ آپ کو یہ جو ریاست ہے اس کے ادارے ہیں ان کو ایک ایک قدم پیچھے دھکیلتے ہیں آپ کو یاد ہے نا وہ الفاغ اے آئی جی اے فلانا اے یہ خاتون جاج کو کہنا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بیک فوٹ پر ڈالیں اور اپنی مرضی کا کام نکالیں ٹھیک پوائنٹ آگیا سب کمزوری دکھائے گی وہاں یہ پرابلم بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھاتے ٹھیک سر سجدہ سب میں آپ کے اس میں انوالف کروں گا سر فرمائی گا کیا کیا ان کی پی ٹی آئی کی اپنی تیاری نہیں ہے کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں تو بازابتہ طور پر منشور ان کا نہیں آیا ابھی تک دیکھیں تو ان کی طرف سے ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے ابھی تک لوگ گومگوں کا شکار ہیں اپنی تیاری نہیں ہے جس کی ویسے الزام سارا کے سارا پھر الیکشن کمیشن پر اور موجودہ نگران سیٹ اپ کے اوپر توپتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے رہے یاسر ایک تصویر تو یہ ہے نا جو آپ نے دکھائی ہے اور ایک دوسری تصویر ہے جو آپ نے اس سے پہلے دکھائی کہ ان کے ریکارڈ لوگوں کے کاغذات نامزدگی منطور ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قدر اس پروپیگنڈے کی دیوار کے پیچھے اپنا کام تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں پروپیگنڈا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پروپیگنڈا یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر حلقے سے ان کا کینڈیڈیٹ موجود ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ آپ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ جہاں جہاں ان کے جو سٹار تھے جو پچھلی کیابنٹ کا حصہ تھے لوگ یا جو نو مائی کے واقعات میں ملوث تھے اگر ان کو الیکشن لڑنے سے روک بھی دیا جائے تو وہاں ان کے ورکر جو ہیں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ ورکر انہوں نے کاغذات نامزدگی جو کہ سیاسی طور پر ایک طرف وہ شور مچا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیریس نہیں ہے میں اس بات کو نہیں مانتا وہ بڑا سیریس لی کام کر رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ان کا ایک پرنسپل جو پرابلم ہے رکا ہوا وہ سیمبل کے اوپر رکا ہوا ہے کہ ان کو سیمبل ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں دوبارہ جائیں ان کے کچھ اڈوائزرز نے کہا لیکن وہ سیرے سپریم کورٹ میں چلے گئے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف آپ دوسری پارٹیوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں تو یہ جو وکٹم کارڈ ہے اس کو وہ بڑے اکلمندی سے کھیل رہے ہیں اور بڑا سیریس لی کھیل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن والے دن آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں اور اس دن ان کے ہر کانسیچونسی میں لوگ موجود ہوئے تو یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی ایک مسئلہ بنے گا آنے والے دنوں میں کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر جارشیٹ بہت لمبی ہے ان کا چیئرمن جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ ان کی نہیں بننے جاری لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسی اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آنے والی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے تو بیسیکلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا ہی ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈے کے پیچھے بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں یہ پروپیگنڈا ہی ہے پوائنٹ آگیا سر آپ کو اس میں سرے لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی کریڈیبلیٹی نہیں کوئی کہہ رہا وہ سیریس نہیں لیکن وہ ہاں ٹھیک پوائنٹ آگیا سر آپ کو جی ڈاکٹر صاحب نوشاد علی صاحب نے بہت اچھی فرد جرم بتائیا ہے ان لوگوں کے بارے میں اس میں بتایا کہ فلان جاج کو اوئے کیا اس ساری بات اس میں صرف ایک میں ایڈ جلدی کہتا ہوں کہ ابھی جب توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم آئیت کی گئی تو بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہا میں تمہاری شکلیں جانتا ہوں میں تمہارے نام جانتا ہوں اور میں تم پر آٹیکل سکس لگاؤں گا اس سمات کے دوران پھر جو میمبرز ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آپ ایک مرتبہ اور توہینیں الیکشن کمیشن کے مرتقب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ ڈاکٹر طائر نہیں ملک صاحب آپ کی طرف ہے یہ فرمائی کے ساری یہ ساری کچھ ڈسکشن جو ہوئی ہے یہ ساری ایک سٹریٹیجی کے تحت کیا جا رہا ہے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کی جا رہی ہے یہ فیوچر پلیننگ ہے کہ کل جب الیکشنز ہو جائیں گے ایک تو الیکشنز کی کریڈیبلیٹی کے اوپر ہم سوال اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو بننے والی حکومت ہے اس کو ہم اس طرح ٹاف ٹائم دیں گے کہ جو جو کریڈیبلیٹی ہے اس کو بنیاد بنا کر تو کیا اس کی فیوچر پلیننگ کی جا رہی ہے یہ بات اس حد تک درخصت ہے کہ انتخابات کی ساتھ پاکستان میں ہمیشہ متناظر رہی ہے اور الیکشن ہارنے والے نے کبھی نتائج بہت کم انتخابات ایسے ہوئے ہیں جہاں تسلیم کیے لیکن جو عالمی ببثرین ہیں جو جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے وہ ادارے جو الیکشن کو گیج کرتے ہیں جو ہیمن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اب یہ جو ابھی تک سارے پینلس نے گفتگو کی ہے میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پنجاب کے جو الیکشن کمیشن کے میمبر ہیں ان کا خط انصاب نے پڑا ہوگا یقیناً کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو حریس کیا جا رہا ہے ان کو دشواری آ رہی اور اس خط کو بنیاد بنا کے چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی سے رپورٹ طلب کی تو بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا بھی ہے اور دوسری طرف بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ دو ہزار نہیں تو بات یہ کہ خط ہے ایک میمبر ہے پنجاب پہ میں کہہ رہا ہوں اس کے بات ٹھیک بہتر ہوئی ہیں اور لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آر سو چانوے کاغذات نامزدگی منظور ہوگئے تو اس کا مطلب کیا ہے سر اس کا مطلب یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی آپ بات کر لیں سر اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ آپ دیکھیں کہ دو ہزار کے قریب جو کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ جب سے انتخابات ہو رہے ہیں تاریخ میں اتنی زیادہ آر آروز نے ریجیکٹ نہیں کیے اور اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ دو ہائی کورٹ کے ججڈ الیکشن الیکشن چلے انسا ہی پوچھ لیں سر جی جی الیکشن الیکشن ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کو الیکشن ٹریبیونل کو دو بینچ اور بنانے پڑے اتنی اپیلیں آئیں تو آر او پر اعتراضات کیا تھے اب اگر دو ہزار اگر مجھے آپ بات کرنے کا موقع دیں سارے بات کرنے کا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ موقع دیں تو دو ہزار اپیلوں میں دو ہزار غلط فیصلے آر او نے کی ہے نا ان فاصلوں کی اگر آپ تفصیل پڑیں گے تو آپ کو ان کی سریعن بددیانتی ظاہر ہوگی کہ دو آزار کے قریب کینڈیڈیٹ اور شاہنیلہ نے کل بھی ایک بات کیا آج بھی کیا ہے میں بھی نو مئی کے واقعے کی مضمت کرتا ہوں میں انہیں انتشار پسند سمجھتا ہوں میں انہیں انتخابی عمل میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھتا لیکن آپ یہ انہوں نے ٹرمپ کی بات کیا ہے اور درست مثال انہوں نے دیئے لیکن ٹرمپ کی پارٹی کو وہاں بین نہیں کیا گیا کہ ریپبلکن پارٹی تو پھر بات تو کرنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ آئے گا ہم اسے اٹھا لیں گے یا ہم اس کے کانزاد نمزد کی ہاں منظور ہو گئے ہیں سر روز نے غلط کام کیا تو الیکشن ڈریبنل نے اس کو ریکٹیفائے کر دیا ہے سر روز نے اگر غلط کام کیا آپ بزاہر جواب کہہ رہے ہیں کم از کم مبنی بائن صاحب بات کرنی چاہیے کہ جو بیورکریسی کے لوگ ہیں ان کی ایسی آر میں یہ درج ہونا چاہیے ان کی ایسی آر میں درج کرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا ایک سریعاً بددیانتی چاہیے لوگوں کو الیکشن پرٹیس کرنے کے لیے ہوکا ہے اور جو ٹریویل ایشوز ہیں صرف یہ پارٹی نہیں ہے چھوٹے حضر بنا کے لوگوں کو انتخابی عمل سے بائر کی ہے یہ ہمارے بیورکریسی کی تاریخ رہے ہیں پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا اور الیکشن ٹائمونل نے جس طریق بڑی تعداد میں جو ڈاکیمنٹس ان کے منظور کی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ریکٹیفائی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا جناب یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں دوسرا موضوع شامل کریں گے عام موضوع ساتھ رہے گا موسیقی 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 ویلکم بیک جی اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھائیس نومینیشنز فائل ہوئی ہیں اکیس ہزار چار سو چھو بیس یہ نومینیشن دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھیں ستائیس ہزار نو سو اکانویں نومینیشنز دوہزار تیرہ میں فائل ہوئی تھیں یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کہ نومینیشن بڑی تعداد میں فائل ہوئی ہیں لیکن جو انتہابات کا محول بنتا جیسے کہ ہوتا ہے جیسے الیکشنز کا ایک محول نظر آتا ہے گیمہ گیمی ہوتی ہے کیونکہ آلموسٹ ایک مہینہ رہ گیا ہے اور ایک مہینے کی جو گیمہ گیمی ہونی چاہیے ہمیں محلوں میں سڑکوں میں بازاروں میں وہ نظر نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے کیوں اتنی سست روی کا شکار ہے کیا ابھی تک وہ یقین سا نہیں ہو پایا کانڈیڈیٹس کو کہ الیکشنز ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے باوجود اس کے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ٹکٹس جو ہیں وہ ان کا اعلان نہیں ہوا ظاہر اس بات ہے جس کو ٹکٹ ملے گا تو وہی کیمپین آگے چلائے گی پاکستان مسلم نیک نواز دیکھیں تو بلوچستان سے ہٹکا ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ابھی جا کے کہ پالیمانی بورڈ بنایا ہے اس سے پہلے ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں تھا اسی طریقے سے پی ٹی آئی دیکھیں تو انہوں نے بھی ابھی تک ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا کیا یہ وجہ ہے یا سرد موسم ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر جبکہ آج کل سرد موسم کے حوالے سے کافی بات چیت ہو رہی ہے یا پھر فنڈز کا مسئلہ ہے کہ فنڈز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں کیانڈیڈیٹس کو ان موضوعات پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہمیں محول نظر آنا چاہیے وہ چوکوں چوراؤں کے اوپر نظر آنا چاہیے وہ بات چیز نظر آنی چاہیے وہ ابھی اس وقت تک نظر کیوں نہیں آرہی وقت کم رہ گیا ہے سوال ہوگا شنیڈلہ صاحبہ آپ سے آٹھ فروی انتخابات انتخابی مہم سست روی کا شکار ہے جناب کیا اس کی بنیادی وجہ جماعتوں میں سیٹ ایڈیسمنٹ یا ٹکٹوں کی تقسیم اختلافات ہیں یا کوئی اور بھی وجہ ہے اچھا یاسر پہلے پہلے مجھے ایک کریکشن کرنے دیں تاریخ تاہیر نئی ملک صاحب نے کہا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات اچھا بیٹھم آگے چلیں نا وہ چھوڑنے نا اس کو آگے چلیں اب اگلے ٹاپک آگیا نا ٹائمز آیا ہوتا ہے فگر یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں دوہزار تئیس سے زیادہ کاغذاتیں نامزدگی جو تھے ریجیکٹ ہوئے تھے یہ فافن کی ریپورٹ ہے میری نہیں کینی کی صورتحال تھی اس میں اگر آپ دیکھیں مولانا فضل رمان کتی دفعہ یہ بات کہا چکے تھے کہ الیکشن کچھ دن آگے چلے جانے چاہیے آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ بات انٹرویوز میں کہی تھی کہ اگر الیکشن کچھ دن آگے چلے جائیں گے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی غیر یقینی کی صورتحال تھی پھر جب الیکشن ہائی کورٹ کے اندر وہ گئے ہیں پی ٹی آئی والے آروز جو تھے ان کو روک دیا گیا کام سے تو الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کام روک دیا پھر وہ چیف جسٹس نے اس کو پر سو موٹل لیا اور اس کو دوبارہ سے انڈورس کرائے کہ نہیں آٹھ پروری کو ہی الیکشن ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے چیزیں جو تھی وہ روک گئی تھی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کیمپین کا وہاں پہ تو ایسے جھوتوں میں دال بٹ رہی ہے کل بھی ان کے چیئرمن جو تھے وہ جو فارمر چیئرمن اور جو وائس چیئرمن ہے مروہ تو گوھر واپس میں لڑ پڑے ہیں پریس کانفرنس ساتھ نہیں کر رہے ہیں ان کا بیانی وہاں پہ مسئلہ آ گیا ہوئے نواز لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹک ٹوں کے ابھی مسئلے چل رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت ان کے پاس بہت زیادہ درخواستی آئی ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی ان لوگوں کو بھی انہوں نے کرنا وہاں پہ جو اس کے اندر بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو بہت سے ایسی جو چیزیں تھی ان کو راجہ ریاض والا جو ہے اس حلقے کے اندر بھی ان کا پرانے وہ جو رانہ افضل کے بیٹے ہیں انہوں نے ٹگڑ لینی ہے وہاں پہ اب راجہ ریاض آگے تو ان چیزوں کو بھی ان کو بھی کرنا ہے انٹرسنگی شباز شریف صاحب کے حلقے کا عمضہ شباز شریف صاحب کے حلقے کا مریم صاحبہ کی حلقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن مسئلہ ہوئے تو یاد صادق صاحب کے حلقے کی ہوئے ہیں پوائنٹ آگیا میڈم آپ کا میں اس میں شامل کروں گا ڈاکٹر فاروق آدن صاحب سر یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہے یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کبھی کسی الیکشن کے اندر کے اتنی سست روی رہی ہے یا ابھی ووٹر اس طرح سے چارج نہیں ہوا ابھی جو سپورٹر ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ جی ہمارے اس لیڈر کو کب وہ ٹکٹ ملے جس کے بعد ہم کیمپیننگ شروع کریں اس میں تھوڑا سا ایک تاریخی جو آپ نے بات کہی نا کیا ماضی میں ایسا کبھی ہوا ہے ہمارے الیکشن جو ہیں اور الیکشن کیمپینز بڑی زبردست اور گیمہ گیمی والی ہوتی رہی ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اب اس میں زورتحال ذرا بدلتی چلی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو سٹیبل جمہوریتیں ہیں وہاں تو دفتر بھی کھلے ہوتے ہیں سرکار میں کام بھی ہو رہا ہوتا ہے لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں دراصل ہم تھوڑا تھوڑا ہم بہت زیادہ اس طرف نہیں گئے لیکن کچھ ہماری یہاں اب اس طرح کا مزاج بن رہا ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ گیمہ گیمی پیدا کرنی تھی اس سیاسی جماعت نے جو چیلنج ہو رہی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کو چیلنج کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ اب پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کرتی ہے جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں وہ خطرے میں ہے اب انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرنے کے بعد اب صرف انہوں نے الیکشن پروسس کو متنازع بنانے پہ اپنی ساری توجہ مفضول کر دی ہے نتیجہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر انسیرٹینٹی پیدا ہو رہی ہے الیکشن کے بارے میں یہ ہیں مسائل اس کے لیکن جو سنجیدہ ہیں لوگ وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ اپنے وقت پر دیکھیں جتنی لمبی الیکشن کیمپین ہوں گی اتنے زیادہ اخراجات ہوں گے لہذا سیاسی جماعتیں ایک مہینہ باقی بہت ٹائم ہے اور ابھی آپ ذرا سا دیکھیں ایک ڈیرھ ہفتہ گزرنے دیں اس کے بعد آپ منظر دیکھئے گا پاکستان کے اندر آپ کو بہت ساری گیم آ گیمی نظر آئے گی اور وہ لوگ جو الیکشن کو رکوانے متنازہ بنانے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے نشاہ صاحب ٹک ٹو کی تقسیم بنیادی مسئلہ ہے ہمارے مزاج کا فرق آ گیا ہے یا پھر گیم آ گیمی جس نے پیدا کرنی تھی وہ گیم آ گیمی پیدا نہیں کر پایا یو ٹیک اچھا سر بات یہ ہے کہ بیسکلی میرے نظر میں جو یہ جو آئندہ انتخابات ہے اس کی ڈرائیونگ فورس مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون چونکہ ابھی جلسے اس نے اس طرح سے شروع نہیں کیا اگرچہ فورم دستگیر نے اور خواجہ آسف صاحب نے اس انتخابی عمل میں قدم رکھ دیا ہے لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پندرہ جنوری سے نواز شریف صاحب منسیرہ سے وہ اپنی مہم کا آغاز کریں گے یا قصور سے کریں گے اسی طرح مریم نواز لہور سے یا بھیڑا سے کریں گی اور شہباز شریف صاحب بھی اسی طرح انہوں نے دو جگہ چن لی ہیں جہاں سے وہ اپنی مہم کا آغاز کریں گے اور حمزہ شباز بھی یہ لیدہ لیدہ کمپینٹ شروع کریں گے جب یہ جلسے شروع کریں گے تو پھر انتخابی ماحول کے اندر گرمہ گرمی شروع ہوگی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ جو ایکچل جماعت کنسیڈر کی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس انتخابی عمل کے اندر جو ایک چیلنجنگ فورس کا کام ہوتا ہے وہ کر سکے سو اس لیے بھی تھوڑا سا جو یہ عمل ہے اس میں فرق ہے یہ بات درست ہے کہ یہ جو ٹک ٹو کا معاملہ ہے اور جو یہ سیٹ اڈجسٹرنٹ کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے یہ تاخیر ضرور ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی اس نے کمپین جو ہے وہ عوامی جو جس کو کہتے ہیں لیول پہ ادروائز وہ اپنا کام کیے چاہے جا رہے ہیں جو الیکشن کے لیے ضرور ہی ہے لیکن جو عوامی جلسوں والا معاملہ ہے اور عوامی رابطہ مہم ہے وہ شروع نہیں کی لیکن وہ بھی پندرہ سے بلکل اپنے فل فلیج مومنٹم پہ شروع ہو جائے گی جس کے بعد آپ کو انتخابی محول بنتا نظر آئے گا سجاد صاحب یہ فرمایے گا پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھڑو زرداری صاحب نے کی پی کے اندر شاندار شو کی ہیں پاہر شوز کی ہیں پنجاب کے اندر بھی تھوڑی سے ان کی پریزنس ہمیں نظر آئی ہے لیکن پاکستان مسلمی نواز اس طرح سے متحرک نہیں ہے کچھ تو بتایا نوشاہ صاحب نے کہ جی پندرہ کے بعد شاید متحرک ہو کہیں یہ خرچہ تو نہیں ہے کہ ہم جب جائیں گے تو اس طرح سے کراؤڈ پول نہیں کر پائیں گے جس طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا ایک ایسا حادثہ ہے جس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ اس الیکشن کیمپین پہ ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں اور یہ آگے بھی محسوس ہوں گے اور اس کی وجہ سے ایک پارٹی نو مائی کے جو جرائم میں ملوث تھی وہ پارٹی بالکل سہمی ہوئی ہے اس کے لوگ ان کے لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ کس کانسیچونسی سے کون سا بندہ کھڑا ہوگا اور نہ ہی الیکشن لڑنے والے کو ابھی تک یہ پتا ہے اس لیے پوسٹر یا ان کی طرف سے تو کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے مجھے تو وہ بیک سیٹ پہ بھی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے یہ جو ان دنوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بلاول بٹو نے ایک مہینے سے اپنے جلسے شروع کیے ہوئے وہ سندھ میں انہوں نے ساری ڈوینوں میں جلسے کیے اس کے بعد کیپی کی ڈوینوں میں جلسے کیے پنجاب میں بھی دو تین جلسے کر لیے ہیں ان کا کوئٹہ میں بھی ایک جلسہ ہو گیا ہے لیکن مسلم لیگ نون نے ابھی تک اگر ان کی قیادت کی بات کی جائے مریم صاحبہ میاں نواز شریف صاحب انہوں نے لہور کا جلسہ کیا یا شہباز شریف صاحب نے شہوپورا کا جلسہ کیا تو میرا کہنا کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون بھی خاص طور پر پنجاب کا جو مارکہ ہے نا اس دفعہ وہ بہت زیادہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں پنجاب کا مارکہ ان کو کافی دکت ان کو نظر آ رہی ہے اور کیپی میں جس طرح سے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے کاغرات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے جو ان کی کیابنٹ میمبر بھی رہے ہیں تو کیپی میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسری جماعتوں کو دکت کا سامنہ ہے مولانا صاحب کو تو جان کی دھمکی بھی ہے اور ان کے کافلے پہ فائرنگ بھی ہوئی پہلے سے ہی کیپی میں ٹیررزم کی بھی ایک لہر ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا یہ کمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روایتی جوش و خروش ہوتا تھا نا کبھی انتخابی کیمپینز میں کارنر میٹنگز ہوتی تھیں پوسٹرز ہوتے تھے بینرز ہوتے تھے فلیکسز لگتی تھیں اس کی جگہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے ریپلیس کر دیا اس ساری ایکٹیوٹی ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بعض جماعتوں کے دیت چل رہے ہیں بعض جماعتوں کی کیمپین چل رہی ہے لگتار کیمپین چل رہی ہے آپ دیکھیں تو اور بعض جماعتیں جو ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں اب تک جلسے کر لینے چاہیے تھے اور میاں صاحب کو بھی ایک دو جلسے کر لینے چاہیے تھے پوائنٹ آگیا سر باز روپیٹ ہو رہی ہے آغا صاحب آپ کو سر انوالف کروں گا فرمائی کا سر ایک تو یہ بتائے گا کہ جو ڈیجرل جلسے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی ایک دیجرل جلسہ کیا تو کیا وہ اس کا متبادل ہیں اور دوسری کیا بڑی وجہ اس وقت متحرک نہ ہونے کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی سہمی ہوئی ہے وہ ماحول گرمان ہی پا رہی نو مہی کی وجہ سے یہ وجہ بنتی ہے سر جانتا ہے دیجرل میٹنگ کا وہ تو ہے وہ تو ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ڈائمنشن آیا وہ میں ایکسپٹ کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہیں دیکھیں دو سو ستر پلس نیشن سیمبلی کی سیٹس ہیں پی اے میلن کی چودہ سیٹوں کے پر مسائل آئے ہوئی ہیں کہ کس کو ٹی گٹ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے آپ اس پر سے نکال دیں باقی لوگ کدھر ہیں کہاں کئی نظر آ رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں آئے ہیں ابھی تک مارکٹ پر ان کو تو پتا چل گیا ہے ان کو ٹی گٹ مل رہے ہیں پی اے میلن کو سب سے پڑا نقصان ہی ہونے جا رہا ہے کہ جو ایک ہوا بدنا دی گئی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکے الیکشن ہو چکے آپ کو ووٹنگ ڈالنی ہے پی پرائی مریسٹر صاحب تو آ چکے ان کا نام ہے میہ نواز شریف اس کا نقصان یہ ہوئے کہ ان کا ہم ایک برکر ٹھنڈ ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم آج تو گورنمنٹ بن چکی بھی ہے ہم نے کیا کر رہا نوں سے مل کے اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے پی اے میلن کو یہ ہے مقصد سارا جو آپ کو نظر الیکشننگ صرف ایک پرائی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی ہے پی پرائی پارٹی تو کر رہی ہے جو کر رہی ہے تیل پی کے بھی جلسے ہو رہے ہیں جلسے اگر آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں یا کورنے میٹنگز آپ کو نہیں نظر آ رہی ہیں تو پی ٹی آئی کے نظر نہیں آ رہی اس کی ریزنز آپ کو پتہ ہیں اور اس کے بعد پی اے میلن کی نہیں آ رہی ہیں جے یو آئی کو انتہائی زیادہ خدشات ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کورنے میٹنگز وہاں پہ کر رہے ہیں محسن دعوت میں بھی سار عملہ ہو گا جی وہ کر رہے ہیں سارے این پی والے بھی کر رہے ہیں پرائی پارٹی گھر سے ایک نہیں نکلی ہے صرف کیونکہ اس کو اس کے لئے میں امزیوم کر لیا کہ گورنٹ بن چکی بھی ہے وہ تو اب بانٹ رہے ہیں کہ منیسٹر کون سا ہوگا لیکن سر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے یہ نقصان ہم پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ٹھیک ہے ساری میں آپ کی ٹائم نہیں رہا ہوں بات یہ ہے کہ الیکشننگ پاکستان میں آپ کو ہوتی بھی نظر اس لئے نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے فوکس ایک پارٹی پہ کیا ہوا ہے پلیز ایسے نہ کریں آپ باقی ٹی وی کی سکرین دیکھا کریں پرائیوٹ ٹی وی کی سکرین دیکھا کریں پاکستان ٹی وی کی سکرین دیکھا کریں اور سوشل میڈیا دیکھا کریں تمام پولٹیکل پارٹیز کچھ تو کچھ کر رہی ہیں ایکسیپٹ ون پوائنٹ آگے جی ڈاکٹر تاہیر نے ملک صاحب فرمائی گا پی ایم ایل این والے ان کے سپورٹر سپورٹرز اور کانڈیڈیس ریلیکس ہو گئے ہیں کہ جی اب ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ جس طرح سی بات انہوں نے کی آغا صاحب نے کی کہ اگرہ نمبر ہمارا ہوگا تو اس لئے ہمیں ضرورت ہی نہیں کیمپیننگ کرنی کیا ضرورت اتنے فنڈز آیا کرنی کیا ضرورت اس قردی میں جانے کی کیا ضرورت لوگوں کو متعارق کرنے کی ٹائم برباد کرنے کی یہ وجہ ہے سر پہلے تو میں یہ شہنیلہ نے جو آدادو شمار پیش کی ہیں وہ درست ہیں اور وہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ ایک صلاحیت رکھتی ہے عوام میں جانے کی کمپین کرنے میں کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں میاں نواز شریف مریم نواز لیکن وہ نہیں کر رہے لاہور جلسے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور اس کے پیچھے ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو عدالتوں کی جنب وہ دیکھ رہے ہیں اور جو پاکستان کے تاقریب عدالت میں دے کی معاملہ رہے گیا نا سر اور جو جس طریقے سے ہمارا یہ سیاسی نظام ہے اس کے اندر جو وہ ان کو چیلنجز درپیش ہیں تو میاں نواز شریف صرف ایسا اقتدار نہیں چاہتے کہ جس کے اندر وہ نام کے وزیر آزم اور دوسری بات یہ ہے نہیں وہ چیزیں جب دھن چھٹے گی تو دھن تو دکھیں چھٹے گی جب چھٹے گی لیکن لوگوں نے تو الیکشن میں جانا ہے کئی دفعہ وہ وزیر آزم بن چکے ہیں اور اب بھی وہ ظاہر ہے ان پارٹی کے رہنمائے بننے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شوخ روش نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں بھی مجھے بہت سارے کینڈیٹس فون کر کے پوچھ رہے ہیں جو الیکشن انتخابی عمل محصہ لے رہے ہیں انسرٹینٹی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور ہم مسلسل ایسی خبریں دے رہے ہیں ہمیں اس نون سیریس انداز میں الیکشن کروایا جا رہا ہے کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے دباؤ ہے اور بادل ناخواستہ الیکشن کمیشن قرار ہے اور سینٹ میں اچانک قراردادے بھی آ رہے ہیں کہاں بادل ناخواستہ کل الیکشن کمیشن نے فوری نوٹیس جہاز دیا تو آٹھ فروری کوئی شیڈیول نہ جاری ہو تو یہ خود چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں سرزنش کر چکے ہیں اور انہوں نے بلا کے شام کے وقت بلا کے انہوں نے شیڈیول اس کا کریڈٹ ہمیں جسٹس فائز عیسا کو دینا ہوگا الیکشن کمیشن کی کوئی سنجیدگی نہیں لوکل باڈیز تک تو وہ کرا نہیں سکتے تو یہ جو عام آدمی اور تیسرا اس کا پہلے ہی ہے کہ نظام میں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ووٹ میٹر ہی نہیں کرتا فیصلے پہلے کہیں ہو جاتے ہیں اور جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے ہیں وہ تو جی آرہے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ فرنڈ سیٹ پہ ہیں انہوں نے شہروانی سے لالی ہے تو پھر پیچھے کیا ہے جب دلہ دلہ انراضی ہوگی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک معاملہ چاہرہا ہے تو عام آدمی کو بھی بتا دیا ہے کہ تمہارا اس نظام میں ووٹ میٹر نہیں کرتا اور بدقسمتی سے یہ بھی ایک اسی پارٹی کی جانب سے نیریٹیب بنایا جا رہا ہے ایسر پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا جی اپنے تمام پینلسٹ کا آج کے دونوں موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے ان کا تجزیہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا جناب پروگرام باخبر سے اتنا ہی یاسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے پانے موسیقی